ہم نے گزشتہ ویڈیو میں two particle system کا center of mass center of mass کی velocity اور اگر external forces اس object کی اوپر ایکٹ کر رہے ہیں تو پھر اس two body system کے center of mass کا acceleration calculate کیا تھا under the action of some external force تو اس ویڈیو میں ہم اسی idea کو آگے extend کرنے والے ہیں یعنی ہم نے last ویڈیو میں two mass system consider کیا تھا اور let me give you a quick review of that کہ وہ ہم نے کہاں پہ کیا تھا تو یہ تھا ہمارے پاس two mass system جس میں میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس دو mass ہیں mass m1 اور mass m2 اور ان کے ہمارے coordinate system کے origin سے جو distances ہیں یا displacement سے ہیں in vector form وہ ہیں r1 اور r2 اور پھر میں نے ان کے لیے center of mass define کیا تھا اور پھر center of mass سے ہم نے center of mass کی velocity اور پھر center of mass کا acceleration اور ادھر سے forces کو ہم نے discuss کیا تھا اور پھر ہم نے eventually یہ دیکھا تھا کہ جتنی بھی internal forces ہوتی ہیں جو object کے operate کرتی ہیں وہ ساری کی ساری zero ہوتی ہیں اور جو external forces ہوتی ہیں اگر وہ non zero ہوں تو پھر object جو ہے وہ ایسے move کرتا ہے کہ جیسے وہ ساری کی ساری external force جو ہے اس object کے center of mass کے operate کر رہی ہو اور اس میں کوئی acceleration a center of mass produce کر رہی ہو جس کا فارمیولہ ہم نے derive کیا تھا بلکل اسی system کو اب میں extend کرنے لگا ہوں اس ویڈیو lecture میں more than two objects کے اوپر یعنی اگر ہمارے پاس کوئی arbitrary number of masses ہوں کسی جگہ پہ بلکل ایسے جیسے میں نے اس diagram میں دکھایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ mass m1 ہے جو origin سے r1 فاصلے کے اوپر موجود ہے similar to یہ mass m2 ہے origin سے r2 فاصلے کے اوپر موجود ہے اور پھر یہ ہمارے پاس کوئی mass mk ہے جو origin سے rk فاصلے پہ موجود ہے اور finally میں نے یہاں پہ ایک mass mn دکھائی ہے جو origin سے rn فاصلے کے اوپر موجود ہے اور بلکل وہی جو چیزیں ہم نے last video lecture میں ڈسکس کی تھی وہی اس کے اوپر بھی لاغو ہوں گی یعنی یہ masses جو ہیں اگر یہ system move کر رہا ہے تو یہ masses جو ہیں یہ اپنی corresponding velocities v1, v2, v3, vk and vn سے move کریں گی اور ان ساری masses کا جو center of mass ہوگا وہ ایک center of mass velocity v center of mass سے move کرے گا جس کے فارمولاز میں اب extend کرنے والا ہوں وہی last video lecture سے اس lecture کے اوپر اور اگر اس system کے اوپر external forces لگ رہی ہیں تو ان external forces کے انڈر جو center of mass ہے اس کے اندر acceleration produce ہوگا اور اس کا فارمولا بھی ہم بلکل اسی extension کے تحت یعنی last video lecture سے اس میں ہم لکھ لیں گے تو center of mass کا فارمولا ہم نے جو last time define کیا تھا two masses کے لیے وہ کچھ اس طرح تھا کہ ہمارے پاس جو r center of mass تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ first mass کا فاصلہ یا پھر first mass m1 اور اس کا فاصلہ origin سے plus second mass m2 اور اس کا origin سے فاصلہ جو ہے یہ divided by وہ دونوں جو masses ہیں ان کا sum m1 plus m2 یہ ہمارے پاس فارمولا تھا last video میں اور اس کو ہم نے کہا تھا far to body system تو یہ دو masses کے لیے تھا اب اگر ہم اسی فارمولا کو extend کریں جہاں ہمارے پاس کوئی arbitrary number of masses ہوں جیسے یہ میں نے right پہ diagram میں دکھایا ہے تو بالکل آپ اسی فارمولا کو اب آگے extend کر سکتے ہیں for arbitrary number of masses تو اس case میں ہمارے پاس جو r center of mass ہے وہ کیا بنے گا first mass اور اس کا origin سے فاصلہ plus second mass m2 اور اس کا origin سے فاصلہ plus up to so on plus nth mass جو ہمارے پاس last mass ہے اور یہ n جو ہے یہ کوئی بھی value لے سکتا ہے 10, 15, 20, 100 depends on کہ آپ کے سسٹم میں کتنی masses ہیں تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس mn اور rn اور اس ساری term کو اگر ہم divide کر دیں گے ان ساری masses سے جو ہمارے سسٹم میں موجود ہیں یعنی m1 plus m2 plus m3 plus up to so on up to last mass mass جو کہ nth mass ہے mn تو یہ اب ہمارے پاس center of mass کا formula for a system of arbitrary number of masses جس میں masses کی تعداد جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے اور again جو چیز غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک vector equation ہے یہ جو r center of mass ہے یہ ایک vector formula ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ vector equation ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ equation ہمیں coordinate system کے ہر axis کے لیے ایک equation دے گی which will depend کہ آپ جو system study کر رہے ہیں وہ کتنی dimensions میں آپ study کر رہے ہیں one dimension ہے one dimension ہے تو صرف ایک ہی equation آئے گی اگر two dimensional system ہے تو آپ کے پاس center of mass کی دو equations آئیں گی اگر three dimensional system ہے تو three equations آئیں گی اور اگر آپ higher dimensions consider کرتے ہیں یعنی more than three تو ہمارے پاس اسی طرح equations بھی بڑھتی جائیں گی لیکن ہمارا جو physical world ہے چونکہ وہ three dimensional ہے تو ہم generally three dimensional coordinate system کی بات کرتے ہیں تو اب اگر اس کو میں non vectorial notation میں لکھوں یعنی x y اور z axis کے لیے لکھوں تو ہمارے پاس یہ جو formula ہے r center of mass یہ actually ہمیں دیتا ہے x center of mass for x axis m1 x1 plus m2 x2 plus up to so on plus mn xn and divided by all the masses in the system which is m1 plus m2 plus up to mn similarly for y center of mass ہمارے پاس یہی formula بنے گا m1 y1 اس case میں کیونکہ ہم فاصلہ y axis کے لانگ لے رہے ہیں plus m2 y2 plus up to so on plus mn yn اور اس case میں بھی ہم سب کو divide کریں گے total mass جو system کے اندر ہے m1 plus m2 plus up to mn اور finally اگر آپ z axis کے لیے بھی ایک equation لکھتے ہیں یعنی آپ third axis لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے ہمارے پاس ز z center of mass بنے گا وہ ہو گا m1 z1 plus m2 z2 plus mn zn اور اس سارے کو بھی آپ system کی total mass سے ڈیوائیڈ کریں گے جو ہمارے پاس sum ہے of all the masses which are part of system تو یہ جو ہمارے پاس ایک equation تھی ایک vector equation تھی یہ ہمارے پاس کیا دے رہی ہے تین scalar equation دے رہی ہے one for each axis of the coordinate system and this is very important میں نے last video میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس symmetries ہوتی ہیں یا پھر دوسرے آسان الفاظ میں آپ symmetries کو چھوڑیں فاصلہ x axis move کرنا ہو اور کچھ فاصلہ y axis move کرنا ہو تو اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے جو system center of mass ہے اس point کے اوپر لائی کرتا ہے تو اس center of mass تک پہنچنے کے لئے آپ کو کچھ فاصلہ x axis move کرنا ہو گا جو کہ center of mass x center of mass ہو گا اور کچھ فاصلہ y axis move کرنا ہو گا جو کہ center of mass system کا ہمارے پاس y center of mass ہو گا یعنی y والا فاصلہ ہو گا تو آپ کو دونوں سیپریٹ لی calculate کرنے ہوتے ہیں اب next جو ہے وہ velocity کی فارمولا calculate کرنا ہے کہ اگر ہمارا system وی سے move کر رہے تو جو center of mass ہے اس سارے system کا وہ کسی velocity سے move کر گا اور ہمیں پتا ہے ہم نے last time بھی کیا تھا وہ ہم کیا کرتے ہیں ہم وہ ہم جو x center of mass ہے اس کا time derivative لے کے کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو v center of mass ہے یہ ہمارے پاس ہوتا d r center of mass میں نے شاید x center of mass بول ہے تو x نہیں چونکہ آپ vector quantities کو deal کر رہے ہیں in general تو r center of mass کا لینا پڑے گا derivative تو یہ ہمارے پاس بنے gah d r center of mass divided by dt اور اگر آپ r center of mass equation equation دیکھیں تو ہمارے پاس یہ equation let me try to keep it in on screen تو یہ ہمارے پاس r center of mass equation اور اس equation میں masses constant ہیں اگر masses constant ہیں تو اس کا مطلب ہے que derivatives جو ہیں وہ distances کہ آئیں گے کیونکہ اگر object move کر رہا ہے یعنی پورے کا سسٹم جو ہے ہمارا وہ move کر رہا ہے اور ساری masses جو ہیں وہ system کا حصہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ masses move کر رہی ہیں اور اگر masses move کر رہی ہیں تو آپ اس diagram میں دیکھیں کہ یہ جو time کا function ہے اور time کا function ہے تو اس کا مطلب ہے کہ time derivative جو ہوگا وہ ہمیں کچھ non zero value دے گا سو اس ساری بات کا مطلب یہ ہوا کہ جب time derivative لیں گے right hand side کا تو ہمارے پاس message ہیں وہ constant آئیں گی اور derivatives جو ہیں displacement کے آئیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا m1 dr 1 by dt plus m2 dr 2 divide by dt plus up to so on plus d mn drn divide by dt mn drn divide by dt اور اس سارے کو ہم نے divide کرنا تھا total mass of the system which is the sum of individual masses تو یہ بن جائے گا m1 plus m2 plus plus up to so mn ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا v center of mass کا formula جس کو میں ایک step میں simplify کر کے یوں لکھ سکتا ہوں کہ v center of mass for a system of many particles m1 v1 کیونکہ dr1 by dt ہے یہ ہمارے پاس simply velocity of first particle ہے اس کی definition کے حساب سے plus similarly m2 v2 plus up to so on plus last particle جو کہ ہمارے پاس nth particle رہے بن جائے گا m n v n divided by total mass of the system which is the sum of individual masses of the system m1 plus m2 plus up to m n تو یہ ہمارے پاس velocity کا formula آگیا ہے center of mass کی velocity کا جو ہمارے پورے کے پورے system کا center of mass ہے وہ اس velocity سے move کرتا ہے let go up and also uncircle the formula for center of mass because these are the main formulas that we are arriving at تو یہ ہمارے پاس r center of mass کا formula آگیا یہ v center of mass کا formula آگیا اور اب اگر ہمیں acceleration calculate کرنا ہے تو ہمیں پتہ کہ acceleration کے لیے ہم velocity کا time derivative لیں گے تو next جو چیز میں دیکھ نے والا ہوں acceleration of center of mass تو اب اگر میں یہ دیکھنے چاہتا ہوں کہ ہمارے system کے اوپر کچھ forces لاغ رہی ہیں کچھ external forces میں نے last ویڈیو میں آپ کو probe کروایا تھا کہ جو internal forces قسم ہوتا ہے یعنی وہ forces جو system کے اندر forces اور اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے system کے اوپر کوئی external force کر رہی ہے اس system کے اندر acceleration ہوگا اور acceleration سے ہمارا پورا system موو کرے گا اس کو acceleration of center of mass کہتے ہیں اور جس کا formula جو ہے اس case میں ہمارے پاس بنے گا آپ v center of mass time derivative لیں گے تو یہ بنے گا a center of mass equals dv center of mass divided by dt اور اب آپ اگر اس equation کی right hand side کا time derivative لے لیں تو اب اس کو میں direct لکھ نے لگا ہوں یہ بنے گا ہمارے پاس m1 a1 plus m2 a2 plus up to m n a n divided by the total mass of the system which is the sum of individual masses of all the particles m n تو یہ ہمارے پاس acceleration کا formula آتا ہے let me also uncircle it تو یہ ہمارے پاس acceleration of center of mass کا formula آگیا ہے صحیح ہے تو یہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ بہت بڑے formulas ہیں لیکن ہم ان کو compact form میں بھی لکھ سکتے ہیں اور compact form میں ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ sum ہو رہے ہیں m1 v1 plus m2 v2 up to mn bn m1 a1 m2 v2 اور اگر آپ اوپر جا کے دیکھیں ان کے اوپر تو یہ بھی یہی کام ہو رہا میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جو denominator ہے that is the total mass of the system which is the sum of individual masses which are part of the system تو یہ total mass اگر ہم فرض کرنے کہ M ہے تو ہم اسی equation کو میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں کہ r center of mass ہے r center of mass یہ over let's say i اور یہ بن جائے گا m i r i hope کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن میرے پاس جگہ اتنی تھی تو اسی طرح یہ والا جو formula ہے جو x کے لیے ہے اب یہ اب ہمارے پاس بن جائے گا x center of mass equals 1 divided by m this is the total mass of the system which is the sum of all the individual masses which make the system تو اب ہمارے پاس آئے گا summation اور summation آپ i کے اوپر کر لیں اور of course i کی value جو ہے وہ اتنی ہوگی یعنی one سے لے کے اتنے تک ہوگی جتنے ہمارے پاس system کے اندر particles ہیں یا masses ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا m i اس کیس میں x i اور similarly جو y center of mass ہے یہ ہمارے پاس بن جائے گا one divided by capital m again summation over i اس کیس میں یہ بن جائے گا m i y i اور جو یہ z والی equation ہے یہ ہمارے پاس بن جائے z center of mass equals one divided by m summation i m i z i ٹھیک ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ہم کس طرح compact form میں بھی لکھ سکتے ہیں ان ہی بڑے فارمولاز کو ہم ان ہی کمپیکٹ فارمولاز کو ہی یاد رکھیں گے اور ہم ادھر سے ان فارمولاز سے آسانی سے یہ left والے فارمولاز کی طرف آسکتے ہیں اور بالکل اسی طرح اگر میں یہ v center of mass کے لئے لکھوں تو یہ والا فارمولا ہمارے پاس بن جائے گا in this summation notation یہ بنے گا v center of mass equals one divided by m جو total mass system کی summation over i m i v i اور finally یہ acceleration کے لئے ہے یہ ہمارے پاس بن جائے گا a center of mass equals one divided by m which is again the total mass of the system summation over i m i a i صحیح ہے تو اس طرح آپ ان کو compact فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس جب acceleration آ گیا تو میں نے آپ کو last ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب ہمارے پاس acceleration آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ system کے اوپر force لگ رہی ہے صحیح ہے تو ہم نے اس force کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون سی force ہے جو system کے اندر یہ acceleration produce کروا رہی ہے جس کو میں نے اس equation سے لکھا ہے compact فارم تو مجھے وہ forces جو system کے باہر سے لگ رہی ہوتی ہیں جیسے اگر آپ کے پاس system جو ہے تو box کے اندر گیس ہے ہمارے پاس گیس کے particles کے درمیان جو forces ہوں گی وہ ساری internal forces کہلائیں گی اور اگر آپ باہر سے box کے اوپر force لگا کے اس کو دھکیلتے ہیں تو وہ force آپ لگا رہے ہیں جو system کے اندر acceleration پیدا ہوگا یعنی box اگر move کرتا ہے تو آپ کی force لگا رہے ہیں اس force کے اندر move کرے گا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ box کے اندر جو particle ہیں وہ خود بخود box کو موو کروانے لگ جائے کیونکہ ایسی صورت میں آپ کہیں کہ یہ کوئی جادو ہو رہے box خود بخود موو کر رہے we never observe anything like that right it means کہ ہم ان دونوں forces کو analyze کرنا جو internal and external forces ہیں میں last video میں آپ کو یہ proof کروایا تھا two particle system کے لئے جو internal forces ہوتی کرنے والا ہوں اور آپ کو یہ ثابت کرواؤں گا جو internal forces ہیں ان سب کا sum جو ہے وہ zero ہوتا ہے یعنی internal forces کی وجہ سے system move نہیں کرتا اور external forces کی وجہ سے system move کرتا اور acceleration جو a center of mass ہے external forces کا نتیجہ ہے تو forces کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ذرا یہ a center of mass کی equation ہے جس کو میں نے ادھر right پہ لکھا ہے میں ایک چلی اس کو نیچے لے کے آتا ہوں اور اس کو force کی فارم میں لکھتے ہیں تو یہ equation ہے ہمارے پاس a center of mass میں اس کا color وہ ہی لکھ ہے اور یہ ہے ہمارے پاس one divided by total mass of the system and sum over mi ai یہ mi ai ہے individual particles کے اوپر forces لگ رہی ہیں ان کو represent کر رہے تو اب اس equation کو اگر میں دونوں sides کو m سے multiply کر دوں capital m سے تو یہ equation بن جائے گی m a center of mass equal summation i mi ai ٹھیک ہے اور یہ جو right والی term ہے اگر میں اس میں i کو one put کر تو یہ بنے گا m one a one which means mass of first particle into acceleration of first particle ٹھیک ہے plus اگر میں i کو two put کر تو یہ بنے گا mass of second particle plus acceleration of second particle یعنی میں یہ right hand سائیڈ جو ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں اب sum over f1 plus f1 plus f2 plus up to plus fn ٹھیک ہے اور اس کو میں یہ پہ کلوز کرتا ہوں یہ ہو گیا صحیح ہے تو اب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جتنی forces لگ رہی ہیں اس کا sum plus second particle جتنی forces لگ رہی ہیں اس قسم plus third particle کے اوپر جتنی forces لگ رہی ہیں اس قسم اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ان کے اوپر forces لگ رہی ہیں فر ایک جو پارٹیکل کے اوپر forces لگ رہی ہیں وہ کیا ہے ہمارے پاس f1 internal plus f1 external صحیح ہے یہی forces لگ رہی ہیں ہم کیا لگ سکتے ہیں total force that is acting on the system f total اور f total جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ہر individual particle کے اوپر لگنے والی internal اور external forces کا سام ہے اور اس f total کے اندر ہمارے پاس جو system ہے وہ کیا کرتا ہے a center of mass سے move کرتا ہے تو کہتا ہے f equals m a یہ پہ simply newton second law جو ہے وہ modify ہو گیا اور یہ بتا رہے کہ system کے اوپر جو forces لگ رہی ہیں ابھی تک جو forces ہیں وہ internal اور external دونوں ہیں ابھی میں نے یہ ثابت نہیں کیا کہ internal forces جو ہیں ان کا sum zero ہوتا ہے لیکن ابھی تک جو system کے اوپر ہم نے دیکھ ہے وہ جتنی بھی total force لگ رہی ہے اس کے اندر جو system ہے وہ پورے کا موو کرتا ہے with some acceleration A center of mass اور A center mass ہمیں یہ رہی ہے اور وہ point جو ہے اس acceleration سے مو کر رہا ہے so in a way we have modified newton's second law from single particle to a system of particles اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ newton's second law اب بھی جان نہیں چھوڑ ہے یہ وجہ ہے کہ جب آپ سنتے ہیں کہ ہمارے اردگرد جو دنیا ہے یہ ساری موجود دنیا کو explain کرتے ہیں تو اب میں نے کہ یہ جو ft ہے یہ ہے ہمارے پاس internal اور external forces کا sum so let's deal with this one so this ft which let me call let me actually call this summation ft because this is the sum of internal and external forces so this summation ft یہ ہمارے پاس ہے internal forces یعنی sum of all the internal forces f internal plus sum of all the external forces ٹھیک ہے ایسا لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو summation f internal ہے this is f one internal plus f two internal plus f three internal یعنی یہ جتنے بھی ہمارے پاس system کے اندر particles ہیں ان سب کا sum ہے so this is f one internal plus f two internal plus up to so on right and similarly this f external is actually f one external plus f two external and so on جتنے بھی system کے اندر particle ہیں یہ summation کا یہاں پہ مطلب ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ یہاں پہ میں میں سمیشن اید کر دیا کہ آپ کو confusion نہ رہے اس scenario میں f total is sum of total internal forces plus total external forces which are acting on the system تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو internal forces ہیں وہ sum ان کا zero کیسے ہوتا ہے کیونکہ میں پہلے ہی کلیم کر چکا ہوں یہ بات کو کہ system ایکسٹرنل forces اندر موو کرتا ہے سو لیٹس سی سم آف آل ایکسٹرنل forces is zero اور اس کے لیے اسی ڈائیگرام کو جو میں اوپر دراؤ کی تھی پھر سے دراؤ کرتا ہوں بات اب کم messes کو شو کر کے سو لیمی ریپریزنٹ جس 3 messes لیمی call this let me call this mess as k and let me call this mess as n صحیح ہے تو یہ جو i k اور n ہے یہ 3 random messes میں نے چوز کی ہیں صحیح ہے اور اصل میں آپ ان کو یوں دکھا سکتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 up to جتنے بھی messes ہیں آپ کے پاس system میں صرف 3 choose کی ہیں آپ یوں choose کریں کہ k ہے اس کی بھی k values ہو سکتی ہیں let say 1 سے 10 تک اس کا مطلب ہے کہ اگر میں i کی interaction لکھتا ہوں k کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ i کے اوپر 10 particle forces لگا رہے ہیں similarly اگر n جو ہے یہ 15 کے برابر ہے تو i کے اوپر 15 particle force لگا رہے ہیں اور بدلے میں i b in کے اوپر اتنی force لگائے گا تو فرض کریں کہ جو force particle k جو ہے وہ i کے اوپر لگاتا ہے اس کو میں لکھتا f i k یعنی جو force particle k لگا رہا ہے f i کے اوپر وہ ہے ہمارے پاس f i k اور similarly یہ force کس طرف ہوگی let's say کہ ہمارے پاس صرف attractive forces ہیں let's say gravitational attractive force اور کوئی forces ہم consider نہیں کر رہے تو اگر ہمارے پاس یہ particle k جو ہے یہ اس direction میں i direction میں ہوگی اور میں نے last video میں آپ argument یہ دیا تھا کہ اگر آپ x choose کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ f i k ہے یہ ہمارے پاس equal ہے اور opposite ہے کس f k i k صحیح ہے similarly اب اگر آپ i اور n کی interaction چیک کریں let me change the color اور اگر n اور i بنے گا اور اس وارے arrow میں بھی ہمارے پاس جو force i کے اوپر n لگائے گا وہ ہوگی f i n اور یہ equal ہوگی اور opposite ہوگی f n i k صحیح ہے اور similarly ہم یہ تیسرا scenario consider کریں جس میں ہمارے پاس n اور k ہیں particle تو اس case میں بھی جو forces ان کے ہوگی صحیح ہے total forces کو ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے تو اس scenario میں ہمارے پاس جو ہوگی f k i equal اور opposite ہوگی f f k n equal and opposite ہوگی f n k k صحیح ہے تو اس طرح scenario بنتا ہے یہاں پہ ایک question آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایکس کی طرف ہے اور یہ نیگٹیو ایکس ایکس کی طرف ہے تو یہ نیگٹیو سائن آگیا اس scenario میں کیسے ہوگا تو آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ forces ہیں still vector equations ہیں صحیح ہے تو اس scenario میں اگر آپ دیکھیں تو یہ line ہے اس کی direction نا x ایکس کی طرف ہے نا y axis کی طرف ہے لیکن آپ اس point کے اوپر let's say x or y axis draw کریں تو یہ force جو f i n ہے یہ اس direction میں ہے اور آپ اس کو easily components میں resolve کر سکتے ہیں اور دیکھیں گے کہ component by component جو ہیں وہ equal ہوں گے and this is the fundamental rule when we in vector notation and we are considering the internal forces تو اب میں اگر ان ساری forces کو add کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا ان کا سام کچھ اس طرح کا آئے گا کہ f i k plus f i n یہ ساری forces ہیں جو i کے اوپر ایکٹ کر رہی ہیں صحیح ہے internal اس کے بعد میں کیا کروں گا اب میں لکھوں گا let's say k کو ہم suppose کرتے ہیں اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں کون کون سی forces لگ رہی ہیں تو اس کے اوپر ہمارے پاس لگ F F K یعنی N Particle کے اوپر جو K Particle کی وجہ سے force لگ رہی اور یہ ساری کی ساری ویکٹر ہیں سائنز 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 اب اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں جہاں پہ میں نے forces کی ایکویلٹی لکھی ہے تو F N I جو ہے وہ نیگٹیو ایکویل ہے F N I K سائی ہے تو آپ اگر ان ایکویشنز کو یوز کریں تو ہمارے پاس یہ ایکسپریشن کچھ یوں بن جائے گی فرض کریں کہ میں پہلی force کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں کہ F I K ہے سائی ہے لیکن یہ والی force F K I یہ منس F K I کے برابر ہے تو اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں Mines F K I Similarly اگر میں یہ F I N کو ایسے ہی رہنے دوں تو یہ جو F N I ہے یہ negative F I N کے برابر ہوتی ہے تو یہ میرے پاس بن جائے گی negative F I N اور Similarly اگر میں یہ F اور Opposite ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کا sum جو ہے وہ zero ہو جائے گا اور اسی طرح آپ کوئی سے بھی number of particles consider کر لیں اس system کے اندر ان سب کا sum جو ہے جب آپ internal forces کو sum کریں گے تو ان سب کا sum جو ہے وہ zero آئے گا جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس internal forces ہیں summation f internal جتنی بھی ہیں ان سب کا sum جو ہے وہ zero کے برابر ہے اور یہی چیز میں نے دو particles کے لیے آپ کو last ویڈیو میں proof کروائی تھی اور یہاں پہ میں دیکھیں آپ arbitrary number of particles کے proof کر رہے میں نے یہاں پہ صرف تین particles دکھائے ہیں لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ یوں سپوس کر سکتے ہیں کہ i k اور n جو ہے they are a combination of certain number of particles یعنی k جو ہے وہ ایک اور دس کے درمیان کوئی value لے سکتا ہے تو اصل میں یہ equation جو جو i k والی ہے force on i particle due to k particle یہ اصل میں 10 equation بن جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ کو شاید 30 equation لکھنی پڑھیں لیکن آپ still دیکھیں گے کہ جب آپ 30 equation بھی لکھتی ہیں تو سارے کی ساری ایس cancel out ہو جائیں گی ان کا سم جو آئے گا which simply tells us some of all the internal forces is zero تو internal forces کا some zero ہے تو اس equation میں ہمارے پاس f total ہے یہ کیا رہ جاتی ہے صرف یہ رہ جاتی ہے f external اور اس scenario میں ہمارے پاس یہ equation ہے یہ simply ہمارے پاس کیا بن جائے گی m a center of mass equals summation f external total mass of the system times acceleration of center of mass of the system اور یہ جو summation ہے external کے اوپر یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ this is the total external force on individual particles of the system اور چونکہ system جو ہے وہ ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے اس کی ساری کی ساری mass center of mass کے اوپر مجود ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کی ساری external force یہ center of mass کے اوپر ایکٹ کر رہی ہے اس center of mass total mass capital m mass so this is newton second law for system of particles صحیح ہے اور اب ایک final point اس کے اوپر یہ والی equation بھی یہ ایک ویکٹر ایک ہے ٹھیک ہے آپ کو نہیں بھولنا کا مطلب ہوتا کہ یہ اصل میں ہمارے پاس کیا ہیں تین equations ہیں which means کہ this is summation fx external equals mass times ax center of mass acceleration along x axis this is what it means اور پھر similarly summation f y external equals total mass of the systems times a y center of mass and similarly summation f z external equals total mass of the systems time a z center of mass which is acceleration of center of mass along z axis تو یہ اصل میں ہمارے پاس تین equations اور یہ جب میں بتاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے problems میں depending on the dimensions of the problem اس حساب سے یہ چیزیں calculate کرنا ہیں یعنی جب آپ کہا جائے نا کہ center of mass x calculation calculate تو اگر particle two dimension میں move کر رہے ہے اور let's say و x y y x x x y y y y calculate کر رہا ہے صحیح ہے اور جب یہ calculate کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے total center of mass جو ہے کیا بنتا ہے magnitude itude میں ڈیریکشن میں بھی which is simply x square plus y square square root اور ایک چیز جو فٹو فٹ میں نے نوٹ کی ہے جب ہم آپ ان کو یہ سکیلر فام میں لکھیں گے تو ان کے اوپر ویکٹوریل سائن نہیں آئیں گے تو آپ نے ان باتوں کی کی کرنی ہوتی ہے کبھی میں بھول بھی جاتا ہوں بات دو نہ فار گیٹ کہ یہ جو ایک ویکٹر کون سی ہیں اور سکیلر کون سی ہیں تو اب ہمارا ٹوپک یہ ختم ہو گیا ہے میں آپ کے لیے ایک دو پرابلم کرنا چاہتا ہوں تا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس طرح کے پرابلم کو کیسے سالو کرتے ہیں اور جو فرسٹ پرابلم ہے وہ ہے ایکسرسائز سیمن پوائنٹ ون زیرو آپ ہیلی دیر ویزنک کریں سو دیس ایکسرسائز سیمن پوائنٹ ون زیرو میں اس کی سٹیٹمنٹ کو پی نہیں کر رہا بکاس سٹیٹ فارور اور اس سٹیٹمنٹ کو آپ کو ایکسپلین اور یہ ہے وی ایکسرس اور اس ایکسرسائز کوارڈنٹ سسٹم میں 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 کیا ترائی کو میک بیوٹی فول تو یہ ہمارے پاس اس طرح دیویانز ہیں اس کوارڈنٹ سسٹم کے اندر اور میں ترائی ایکوال دیویانز میں ایکوال ہی آتی ہیں اوکی ای 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 تینک دی بیٹ بیٹر دین دی پریویس لائن اور اسی طرح ہمارے پاس وائی ایکسرس کے لانگ بھی گریڈ لائنز ہیں جو کہ ایکوال لیندھ کی ہوں گی لی می سی ای 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 بل دو لائنز سی اوکی یہ پہلی گریڈ لائن ہے یہ دوسری گریڈ لائن اور میں گریڈ لائن آپ کو اس لئے بنا دکھ رہا ہوں کی پرابلم کی سی سی پڑھ رہے ہیں تو ہم نے میس کو ڈیل کرنا ہے تو ہمارے پاس کچھ خاص پوائنٹ کے اوپر مجود ہیں تو ہمارے پاس تین میس ہیں پہلی میس میس مجود اور جو کی میس ہے یہ ہوگا کہ میں نے گراف میں گریڈ لائن کی وں ڈراؤ کی ہیں اس کی ریزن یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس جو میس ہیں وہ خاص پوائنٹ کے اوپر مجود ہیں اور یہ دوسری میس ہے یہ فور کلو گرام اس کی میس ہے اور اس کے کوارڈنیٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھ اور جو تیسری میس ہے وہ یہ مجود ہے لانگ وائ ایکس اس پوائنٹ کے اوپر تو یہ ہمارا سسٹم ہے تین میس کا سو دس ایم تیری اور یہ میس جو ہے یہ ایٹ کلو گرام ہے اور کوسٹن ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ اس سسٹم کا سینٹر آف میس کلکولیٹ کریں تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے آر سینٹر آف میس نہیں کلکولیٹ کر رہے اصل میں چونکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ٹو ڈائیمینشنل ہے یعنی یہ ٹو ڈائیمینشنل پلین میں مجود ہے تو ہم ایکس سینٹر آف میس کلکولیٹ کریں گے اور وائر سینٹر آف میس کلکولیٹ کریں گے لیں می میک دیز ایکس فول لائن کیونکہ جو گریڈ لائن ہیں وہ ڈائیمینشنل ہیں تو لیں می میک دی ایکس فول لائن یا ایکس بیٹر نا تو اب ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے اس ان تین میس سسٹم ہے تو ان کا ہم نمیس سینٹر آف میس کلکولیٹ کرنا تو چونکہ یہ ٹو ڈائیمینشنل سسٹم ہے تو ہم ان کا ایکس سینٹر آف میس کلکولیٹ کریں گے اور ی سینٹر آف میس کلکولیٹ کریں گے جو میں نے فارمولاز درائیو کروایا ہیں آپ کو ان میں جو ایکس سینٹر آف میس ہے اس کا فارمولا تھا وان ڈیوائیڈ بائی ایم سمیشن آئی ایم آئی وائ آئے کیونکہ اب ہم ڈسٹنس کے لانگ لیں ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس تین میس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آئی کی ویلیوز ہیں یہ کیا ہوں گی آئی ایکوالز فروم وان تو تھیری صحیح اس کا مطلب ہے آئی کی ویلیوز صرف تین ہو سکتی ہیں وان تو این تھیری ویچ سمپلی میس 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 وی ایکس میس ایکس سنٹر ایکس میس 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 سب سے پہلے اگر میس 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 تو ایٹ پلس فور ٹوی پلس تھری ففٹین تو جو کیپٹل ایم ہے یہ ففٹین ہے تو یہ ہمارے پاس بنے گا ون ڈیوائی بائی ففٹین اور اب جو سمیشن والی ہے وہ کیا بنے گی اپنے سمپلی پوٹ کر دینا ہے آئی کو پہلے ون پھر ٹو پھر تھری تو یہ بنے گا ایم ون ایکس ون پلس ایم ٹو ایکس ٹو پلس ایم تھری ایکس تھری ڈیوائی بائی کچھ بھی نہیں کیونکہ میں نے مسز کا سم جو ہے پہلے ہی لے لی ہے تو ہمارے پاس یہ ایکسپریشن بنے گی ایکس انٹراف میس کے لی اور اس میں اگر ہم بیلیو سبسٹیٹوٹ کریں تو یہ بنے گا ون ڈیوائی بائی فیفٹین ایم ون جو ہے وہ ہے تری کلو گرام اور ایکس ون جو ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کتنا ہے دیکھیں ایکس ون جو ہے وہ اوپر زیرو ہے یعنی اس میس کا اوریجن سے فاصلہ جو یہ اوریجن سے ایکس ایکس اس کے لان کتنے فاصلے پر مجود ہے تو یہ آئے گا ایٹ ان ٹو ون اور اب آپ ان کو سم کر لیں تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اور یہ بنتا ہے ایٹ پلاس ایٹ سکسٹین تو ہمارے پاس جو ایکس سینٹر آف میس ہے وہ کتنا آ گیا ہے سکسٹین ڈیوائی بائی فیفٹین صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس ایکس سینٹر آف میس آ گیا ہے اور آپ اس کے یونٹس اگر آپ دیکھیں تو کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ اس کے یونٹس کیا ہوں گے یہ فاصلہ ہے ہمارے پاس اور اس کے یونٹس کیا ہونے چاہیے میٹر ہونے چاہیے یہ بات آپ جانتے ہیں یہ بات دیکھنے کے لئے یہ جو ہمارے پاس ساری ٹرم ہے اس سارے کے یونٹ تھے اس میں م ایکس ون تھا اس کا مطلب ہے اس کے چونکہ یہ میس ہے تو یہ کلو گرام تھے دیکھیں کلو گرام کینسل ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس یونٹس رہیں گے صرف میٹر اور سیمیلر لی اب آپ وائی سینٹر آف میس کیلکولیٹ کریں گے تو یہ وائی سینٹر آف میس جو ہے وہ ہمارے پاس بنے گا ٹوٹل میس تو سیسٹم کی سیم ہے وہ تو چینج نہیں ہوئی تو 1 بائی 15 into m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 صحیح ہے اور اب آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے وائی اس پوٹ کرنی ہے m1 m2 m3 y1 y2 y3 اور یہ میرے پاس بنے گا 1 ڈیوائی بائی 15 into 0 ہے کیونکہ یہ اوریجن کے اوپر موجود ہے تو اس کا فاصلہ 0 ہے تو یہ بنے گا 3 into 0 plus m2 جو ہے اس کے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ موجود ہے y axis اس کا فاصلہ 1 meter ہے تو یہ بنے گا 4 into 1 plus m3 جو ہے 8 kilo گرام تھا اور اس کا y axis سے جو فاصلہ ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ کتنا ہے 2 meter ہے تو یہ بن جائے گا 8 into 2 اور اب آپ اس کو سم کر لیں تو یہ بنے گا 8 times 2 16 plus 4 20 تو اس case میں ہمارے پاس یہ بنتا ہے 20 divided by 15 meter اور جس کو آپ چاہیں تو کتنا لکھ سکتے ہیں 4 by 3 meters تو y center of mass 4 by 3 meters ہے اور یہ ہم نے کلکولیٹ کرنا تھا یہ system کا center of mass یعنی آپ نے ایک center of mass و y center of mass کلکولیٹ کر لیا so this was exercise 7.10 did I call it yeah it's 7.10 of book of there are couple of other good exercises in the book تو میں recommend کروں گا کہ آپ جا کے اس کو کریں because if you would not do problems you would not learn the theory اور یہ جو problems ہیں یہ اصل میں آپ کی تیوری کا test ہوتا ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے ان کو understand کر لیا ہے and that's it for today's lecture and next lecture we will move on سسٹم آف کنٹینویس میسیز و جگہ ہے جہاں سے جو سارا فن ہے وہ سٹارٹ ہوگا میرے خیال میں یہ پہلا ٹائم ہوگا جب آپ کنٹینویس میسیز کو سسٹم کو ڈیل کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ بہت ساری جگہ پر اس کو دیکھیں گے so let's say let the فن بگین نا